ہیلو بائیز ویلکم بیک ٹو دی چینل آج ہم بات کرنے والے کونٹینٹ رائٹنگ کے کچھ ایسی ٹولز کے بارے میں جن کو اگر آپ جان لیتے ہیں تو آپ کی کونٹینٹ رائٹنگ کے جو فیلڈ ہے وہ گولڈن فیلڈ ہو جائے گی اور بہت اچھے طریقے سے آپ کونٹینٹ رائٹنگ فیلڈ میں آگے بڑھ سکتے ہیں ہیلو بائیز میں ہوں اتنان آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل اوستاجی یوٹیوب چینل کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے فرنٹ کبھی کے بار یوں ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے نوٹ جائے ہیں اس کو ریڈی کر رہی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اور گلتی کے بھی چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں فرنٹ اگر آپ اس ٹول کو یوز کرتے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے آپ کے سامنے مائک آتا ہے تو آپ اپنے مائک میں بولتے ہیں جو بھی آپ نے نوٹ بولنا ہو تو یہ ویب سیٹ جو ہے اس کو ٹیکسٹ فارم میں کنورٹ کر کے ٹوٹلی گرامرلی آپ کو ویو کروا دیتے ہیں یہ بہت ہی ایک یوزفل اور بہت ہی ایک اچھا نوٹ ہے فرنٹ سیکنڈ ٹول کی بات کر رہے ہیں تو آتے ہیں ہمارے پاس گرامرلی عام طور پر سبھی یہ کونٹینٹ رائٹر جو ہیں ان کو پتا ہوتا ہے یہ گرامرلی یوز کرتے ہیں آپ ایچھین ایوریتھنگ گرامرلی اس میں یوز کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی یوزفل ٹول ہے جو کہ سب لوگ یوز کر رہے ہیں اگر گرامرلی کو تھوڑا اور ہم جانے ہیں تو ورلڈ بائیڈ اگر آپ کوئی چیز ٹائپ کر رہے ہیں اگر آپ کسی سٹوری لکھ رہے ہیں کوئی نوٹس لکھ رہے ہیں جہاں پہ آپ کو گلتی کے بہت زیادہ چانسز دیں تو یہ گرامرلی بہت زیادہ یوزفل ہے آپ کے کونٹینٹ رائٹنگ کے لیے دوستو تھرڈ کے اگر بات کریں تو ہمارے پاس آتا ہے ہیمینگ وی ایپ یہ بہت زبردست ٹول ہے اور بہت زیادہ یوزفل طریقے سے اس کو لوگ یوز کر رہے ہیں فرنٹ بیسکلی جو کونٹینٹ رائٹر ہوتے ہیں یہ سوچ میں رہتے ہیں کہ جو ہم میسج آگے والے پبلک کو یا کلائنٹ کو دینا چاہ رہے ہیں وہ ٹوٹلی پہنچ رہے ہیں جو بھی ایموشن دینا چاہ رہے ہیں جو بھی ہم اپنا میسج پروائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ٹوٹلی طریقے سے سامنے والے پرسن کو شو ہو رہا ہے یا نہیں جو سٹیٹمنٹ لکھی ہیں جو لائنز لکھی ہیں جو ورڈن لکھی ہیں وہ ایسی میں صحیح سامنے والے کو شو آؤٹ ہو رہی ہے اس کا ایموشن اس تک پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا تو فرنٹز ان تمام پروبلمز کو کلیر کرنے کے لیے ہیمنگ وی ایپ کو یوز کیا جاتا ہے جہاں پہ آپ کا سنٹینسز کا ایشو ہوتا ہے وہ کلیر کیا جاتا ہے جہاں پہ آپ کا ورڈنگ کا ایشو ہوتا ہے وہ کلیر کیا جاتا ہے دوستو فورت کی اگر بات کریں تو ہیڈ لائن انیلائزر جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ لوگ یوز کرتے ہیں اور بہت ہی زیادہ ہمارے پاس یہ استعمال ہوتا ہے سو یہاں پہ میں نے تین انیلائزر کو منشن کیا ہوا ہے اگر آپ گوگل کی اوپر جائیں گے وہاں پہ جا کے آپ سرچ آؤٹ کریں گے تو آپ کو بہت ہی زیادہ جو ہیں وہ انیلائزرز مل جائیں گے دوستو ففت کی اگر بات کریں تو آنسر دی پبلک اگر آپ کو کوئی بھی آئیڈیاز نہیں ملے کوئی بھی کونٹینٹ نہیں مل رہا تو آپ پبلک کے ساتھ جا کے وہاں پہ کلائبوریٹ ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ آپ پہ ڈسکس کر سکتے ہیں تو اگر آپ آنسر دی پبلک کے اوپر جاتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ آئیڈیاز ملیں گے جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی کونٹینٹ رائٹنگ کی فیلڈ میں دوستو جیسے کہ کبھی کبھی آپ کو زورت پڑھ سکتی ہے کہ کسی بھی کی ورڈ کا سرچ وولیم یا اس کا گوگل ٹرینٹ دیکھنا ہے تو سیمپل ایس دیٹ آپ گوگل ریسرچ ٹول کی اوپر جا کے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں جو کہ گوگل کی ورڈ پلینر کے نیم سے ہے آپ وہاں پہ جا کے اچھے طریقے سے انیلائز کر سکتے ہیں آئی ہاپ گائز کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے کچھ نیو سیکھنے کو ملا ہے تو اس چینل کو لازمی سبسکر کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے ورڈ سیپ اور فیس بک فرینڈ کے ساتھ اپنا بہت سارا کیا رکھے گا thank you for watching take care اللہ حافظ